سموک کی ہی بات کر لیتے ہیں مزفرگڑھ اور شہر اور گردو نواں میں سموک کا راج ہے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے آنکھوں میں جلم سے شہری پریشان ہو گئے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہری ماسک پہن کر گھروں سے باہر نکلیں ریپورٹ کر رہی ہیں آمی ڈھوگر پورے پنجاب کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی سموک نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے مزفرگڑھ شہر اور گردو نواں میں سموک کا راج ہے اور شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زیادہ مشکلات مورسائیکل سواروں کو ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مزفرگڑھ میں سموک کی وجہ سے مختلف کیسی سامنے آ رہے ہیں شہریوں کو چاہیے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور خصوصاً مورسائیکل سوار اپنے موں کو ڈھام کر رکھیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور آنکھوں کو تھنڈے پانی سے دھویں بچے اور بزرگ سموک سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں انہیں خاص طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنی شاہی ہیں مکمہ موسمیات کے مطابق بارش نہ ہونے کی وجہ سے سموک میں اضافہ ہوا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی بارش کا کوئی امکان نہیں جب تک بارش نہیں ہوتی سموک کا سلسلہ جاری رہے گا شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سنٹی گریڈ اور کم سے کم 15 ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا کیمرامین محمد اکرم کے ساتھ آمیر مظفرگڑ